تو ہم بات کر رہے تھے الگ الگ جب آپ کے لگن ہوں گے نوامسہ میں یعنی میز سے لے کر ہم نے اویلیو تک بات کر لی ہے سنگھ لگن تک تو اب ہم بات کر رہے ہیں جو کنیا لگن ہے اگر آپ کا ورگو اگر لگن ہے آپ کا نوامسہ کا جو لگن ہے تو آپ کو کس پرکار کے ریزلٹ مل سکتے ہیں کس پرکار سے آپ کی لائف رہے گی سادیگی بعد آپ کا جیبن کیسا رہے گا آپ کا تھنکنگ پروسیس کیسا رہے گا اور آپ کا اور اور لائف سٹیٹس کیسا رہے گا اور کون کون سی چنوتیاں آپ کے سامنے آ سکتے ہیں دیکھیں کنیا یعنی کنیا لگن کی ہم اگر بات کریں نوامسہ میں تو کنیا لگن وہ دیون میں آپ کا یعنی کالپوس کے ساتھ سے چٹھے گھر کی راسی بنتی ہے چھے نمبر جس کا لورڈ ہے بودھ اور بودھ اگر اس کا لورڈ ہے تو پھر آپ کے سپتم میں آتا ہے بارہ نمبر جہاں پر اس کا لورڈ جو پیٹر بنتا ہے تو نوامسہ کا ویسے ہم اگر مانے تو شکر کو ہی ہم مہنلی یہاں لیتے ہیں اور پھر آپ کا جو لگنے سے وہ کہاں بیٹھا ہوئے آپ کے چارٹ میں کتنا سٹرونگ بیٹھا ہوئے نوامسہ میں یہ بھی ایک بار چیک کرنا جڑ رہے ہیں حالانکہ ہم کوئی بھی پرٹیکولر یہاں پلانیٹ کی بات نہیں کر رہے ہیں only ہمارا فوکس لگن پہ ہے کہ لگن کے بیس پہ آپ کا کس پرکار سے آپ لوگ دیکھ سکتے ہو کہ آپ کا جیون کیسا رہے گا یا آپ کا مین لگن ہو سکتا ہے لیکن جب آپ کو نوامسہ میں نوامسہ میں اگر کنیا لگن مل رہا ہے تو کنیا لگن والوں کی لائف دیکھیں اس حساب سے نہیں ہوتی نورملی جیسے لوگوں کی ہوتی ہے تھوڑا سا ایک دم ایسے کہیں نہ کہیں اداسینتہ لائف میں رہتی ہے یا لوگوں کا بھار سے سپورٹ نہیں رہتا آپ جتنا ایکسپیکٹ کرتے ہیں اتنا ہوتا نہیں ہے آپ کے ساتھ لوگوں کا سپورٹ اور پھر بھی آلنگ کی آپ جیون جیتے تو یہاں پہ کیونکہ اس سائن میں دیکھیں وینس ہے وہ نیچ کا ہو جاتا ہے تو اس وجہ سے کچھ حد تک آپ کو جو میٹرلیسٹک ہپینیس ہے اور جو آپ کو ریلیسنسپ کا جو ہپینیس ہے اس کو پراب کرنے میں کچھ حد تک کمی عوض سے دیکھنے کو ملے گی اور یہاں پر دیکھیں ڈیویلٹی ہے چھے نمبر میں بھی ڈیویلٹی ہے تو کئی نہ کئی ایک سمائے بعد کچھ اور ریلیسنسپ کے لئے ٹرائی کریں یا کچھ ایکسٹرا میریٹل ان کا ایسا ہو سکتا ہے اب دیکھیں یہاں پہ مکھی روپ سے جو پیار ہے آپس میں میریز کے بعد وہ ایک واسطوک پیار نہیں ہوتا یعنی وہ فیجیکل ایٹریکشن کی وجہ سے پیار ہو سکتا ہے یا وہ ایسے ہو سکتا ہے کہ ریستہ بلکل نہیں بھار ہے لیکن ایکچول میں جیسا وہ ہونا چاہے جس پرکار کی اٹیجمنٹ ہونی چاہے جس پرکار کا سپورٹ ہونا چاہے ایک دوسرے کو یا جس پرکار کا ایک دوسرے کے ساتھ ہم بول سکتے ہیں فیجیکل کنیکشن اور مینٹل کنیکشن انڈرسٹیننگ ہونی چاہے اس پرکار کا دیکھنے کو نہیں ملتا تو ایسے جاتکوں کو میریز کے بعد میں تھوڑا ان ماملوں میں اسٹرگل کرنا پڑتا ہے یا بہت زیادہ ترسنا پڑتا ہے یعنی ترسنے والی سے یہ استطیق ہے ساتھ ہی ساتھ دیکھیں ایسے لوگ جتنا زیادہ اپنے کیریئر پہ فوکس کریں گے میریز کے بعد جتنا زیادہ یا اپنے بزنس پہ فوکس کریں گے اتنا ہی ترقی ان کی لائف میں ہوگی اور ان کو کچھ بھی ایسیلی نہیں ملنے والا میریز کے بعد ان کی لائف میں کچھ بھی ایسیلی نہیں ہونے والا اچھی چیزیں ان کی لائف میں ایسیلی نہیں ہوں گی اس کے لیے ان کو یا تو بہت زیادہ ہارڈ ورک کرنا پڑے گا ان کو کچھ ایکسٹرہ پلان بنانا پڑے گا محنت کرنی پڑے گی اور نیرانترتہ رکھنی پڑے گی اپنے کاریے میں ساتھی ساتھ ان کو کچھ نہ کچھ بادھائیں کچھ نہ کچھ سمجھے ہوں کا سامنا عوض سے کرتا رہنے پڑے گا اور ان کو ہو سکتے ہیں کہ کچھ ہیلتھ کے ایشیوز بعد میں آ جائیں یا ان کا جو ڈیلی لائف ہے اس کی وجہ سے یہ بہت زیادہ تنگ آ جاتے کبھی کبھی اور اس پرکار کے جاتکوں کے بہت سارے لوگ ان کے اگینسٹ بھی جا سکتے کبھی کبھی ان کے اگینسٹ ہو سکتے ہیں ان سے جلن رکھ سکتے ہیں تو پھر بھی ایسے جاتا ہلنکہ نکل جاتے ہیں ان سب کنڈیسن سے بٹ ان کی لائف ہے ایک نارمل لائف جیسے ہم لوگوں کی ہوتی ہے اس حساب سے نہیں رہنے والی میریج کے بعد یعنی کبھی نہ کبھی کوئی نہ کوئی ایشیو چلتا ہی رہتا ہے تو ہمیشہ ایک ڈومیسٹک لائف کو دیکھو چاہیے یا ایک پروفیشنل لائف کو ان کی دیکھو وہاں پہ ایک وہ تھوڑا سا چنتہ کا جو ویسائے وہ ہمیشہ بنا ہو رہتا ہے اب یہ ڈیوال شائن ہونے کی وجہ سے دیکھیں یہ لوگ کبھی کبھی دو بزنس کے بارے میں سوچتے ہیں یا دو جوب کے بارے میں یہ لوگ سوچ سکتے ہیں اور یہ اگر کنیا لگن آپ کا بن رہا ہے تو جتنا ہارڈ برک آپ کریں گے اتنا ریزلٹ آپ لوگوں کو نہیں ملتا کبھی کبھی تو آپ کی لائف میں فرسٹریشن کا سامنا آپ کو کیریئر میں بہت بار کرنا پڑے گا اور جتنی زیادہ کٹھنائیاں پریسانیاں سٹرگل آپ کی لائف میں آئیں گے اتنا ہی زیادہ مجبوط بنتے جائیں گے آپ کے سیکنڈ ہاپ میں تو یہ آپ کا سیکنڈ ہاپ کو ریپرزینٹ کرتا ہے اگر کنیا لگن آتا ہے آپ کے تو کنیا لگن ہونے کی وجہ سے سمجھ لیجئے کہ آپ کو خود کو ہی سب کچھ منیج کرنا ہے باہر سے آپ کو کوئی ہیلپ نہیں ملے گی کوئی سائتہ نہیں ملے گی کسی کی یا آپ کو کسی کا سپورٹ چاہیے ایکچوال میں کوئی ایسی کنڈیشن آگئی جہاں پہ بہت زیادہ سیریس کنڈیشن ہے اور وہاں پر آپ کو کسی نہ کسی کا سپورٹ چاہے تو وہ بھی آپ کو نہیں ملے گا یعنی کسی سے کچھ ایکسپیکٹ نہیں کرنا چاہے دوسرا آپ کو سیکنڈ آپ میں تھوڑا سا کھل کر جینے کا جو مجھا ہے یا کھل کر جینے کا جو موقع ہے وہ کم ملتا ہے اور ہو سکتا ہے کہ آپ کچھ ادھر ایکٹیوٹیز میں جیسے کہ آپ گھر پہ کچھ پیٹس وغیرے رکھتے ہیں یا پیٹس سے سماندیت کچھ کام کرتے ہیں اس پرکار کا دیکھنے کو مل سکتا ہے یا آپ ڈیلی لائف میں ہمارے جو مزدور ورگ ہیں یا جو پریشان لوگ ہیں جو بہت زیادہ گریب لوگ ہیں ان کی سائیتہ آپ کرنے کو دیکھیں تو موسٹلی آپ لوگوں کو سروس دیتے ہیں اپنی طرف سے یا ان کی فری آف کسٹ سائیتہ کرتے ہیں لوگوں کے پر تھی بہت زیادہ دیا دکھاتے ہیں بہت زیادہ ایسے بھاونات مک لگاؤ آپ لوگوں کا رہتے ہیں جو بھی لوگ پسڑے ورگ کے ہیں سٹسپیکشن دیکھنے کو ملے گا تو اس پرکار کی جاتکوں کی لائف میں ایسیوز کافی زیادہ آئیں گے ان کو اسٹرگل ان کو کیریئر سے ریلیٹیڈ بھی اور ان کو کچھ دھن سمندی سمجھ سے ہیں یعنی اسپیسلی جو میٹرلیسٹک ہیپینیس ہے ان کی کمی یا پھر ایسا لگے گا لائف میں جیسے بلکل سکھا پنسہ آ گیا ہے بلکل لائف میں اداسی انتاسی آ گئی ہے تو اس کے لئے آپ کو کیا کرنا پڑے گا اس کے لئے آپ کو خود جمہداری لینی پڑے گی آپ کو ہارڈ برک کرنا پڑے گا محنت کرنی پڑے گی اور آپ اپنی محنت کے بل پہ ہی سب کچھ کرو گے آپ کے میریج کے بعد میں آپ کو نہ تو جیون ساتھے سے اتنا سپورٹ ملنے والا ہے نہ کسی اور سے سپورٹ ملنے والا ہے سب کچھ آپ لوگوں کو کرنا ہے تو یہ mindset کے ساتھ آپ چلنا ہوگا اگر آپ کنیا لگن بن رہے تو آپ شکر خراب ہو جاتا تو آپ کافی ایشوز آ جائیں گے تو ریلیشنسیپ وائز بھی ایک بہت زیادہ فرسٹیشن کی استطیتی یا ایکچوال میں جس پرکار سے لب ہے اس حساب سے آپ کی لائف میں لب وہ نہیں دیکھنے کو ملتا وہ فیزیکل اٹیجمنٹ نہیں دیکھنے کو ملتی اور کئی آپ کو پارٹنر کی طرف سے جو ایک سپورٹ رہتا ہے پارٹنر کی طرف سے اٹیجمنٹ رہنی چیئے اس پرکار کی اٹیجمنٹ بن جاتی ہے کوئی ایسا کرو آ جاتا ہے تو نشط روپ سے آپ کا جو میری لائف کے اوپر کافی نگٹیو اثر پڑے گا اور اس سے آپ کے جو پارٹنر کے ساتھ اور بہت دوسرے لوگوں کے ساتھ خراب ہونے کے چانسز ارلی بن جاتے ہیں تو ہم یہ مان سکتے ایسے لوگوں کو کافی محنت کرنی پڑے گی کافی چیزوں کو فیس کرنا پڑے گا فیس کرنے کے بعد ان کو آگے جانا پڑے گا تو کئی نہ کئی وہ ایک سٹرگل والی لائف سے بنی رہتی اب دیکھیں اگر آپ نوام سام کنیا لگن بن رہا ہے اور ہو سکتے آپ دی ون میں میس لگن ہو گا تو آپ نے بہت فیس میں اچھا کیا ہوگا کافی محنت کی ہوگی لیکن اس محنت کا جو ریزلٹ آپ کو آنا چاہے اس حساب سے نہیں آ پاتا تو ایک وہ بھی کمی لگتی ہے اب ہو سکتے ہے کسی کا کرک لگن رہا ہو سکتے ہیں فالتو کی جو چیزیں جو آپ کو پریشان کر رہی ہیں جو آپ کے جیون میں بادہ بن کے آ رہی ہیں ان کو تیاغ سکتے ہیں تو اس لگ stress لے پریشان ہو کے کیسے بھی یہ manage عوصے کر ہی لیتے ہیں کسی نہ کسی طریقے سے ساتھ ہی ان کا لگن شوامی بدھ بنتا ہے تو بدھ کافی زیادہ آپ کو mentally prepare کرتا چیزوں کے لیے آپ بہت اچھے سے انیلائز کر سکتے کنڈیشن کو تو یہ سب آپ کی لائف میں دیکھ نے کو ملے گا جب بھی کنیا لگن آپ دی نائن چارٹ میں بن رہا ہو خلال اس ویڈیو کو دیکھ